روحی شرمہ اگلی سیریز میں کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا سو بھارت اور انگلین کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا سیریز کا تیسرا ڈی ٹونٹی مقابلہ پھلے ہی انگلین کی ٹیم جیت چکی ہے لیکن اس مقابلے میں جیت کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کے نامی رہی سیریز تم پہلے جیتی چکے تھے ساتھی سوریا کی بلے بازی نے ایک ایسا مائل سٹون سیٹ کر دیا ہے جسے کی پوری دنیا یاد رکھے گی مقابلے کے شروعات کی بات کری جائے تو ہمیں پہلے گیند بازی ملی دوستو گیند بازی میں ہماری ٹیم کے خلاف آج انگلیش ٹیم کا پردیشن کافی زیادہ بہتر تھا دوستو انگریزی بلے بازوں نے میدان میں آتے ہی آویش کھان، عمران ملک اور روی بشنوئی کے خلاف کافی زیادہ تابر توڑ بیٹنگ کر ڈالی نتیجہ یہ رہا کہ ڈیویڈ ملان کے ستتر رن اور لیونکسون کے 29 رن کی پاری کے چلتے ہمارے خلاف انگلیش ٹیم کا سکور سو کے پار کب میں کب چلا گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا اور دوستو سکور بورڈ پر پھر ہمارے سامنے لکشے رکھا گیا دوستو سولہ رن کا اب زائر سی بات ہے لکشے بہت بڑا تھا تینوں مقابلوں میں سب سے بڑا چیز کرنے کے لیے اچھی شروعات چاہیے تھی اور ہر پانچ اوور کو پاور پلے کی طرح لے کر ہی گھیلنا تھا شروعات اچھی بنانے کے لیے دوستو پنت نے اگر ہو کر بلے بازی کری لیکن دوسرا ہی اوور میں آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کوہلی سے بہت امید تھی انہوں نے چھکا اور چوکا بھی لگایا ویلی کو لیکن اسی اوور میں کیچ اوٹ ہو گئے اور اس طریقے سے دوستو کوہلی کا وکٹ گر گیا حالانکہ کوہلی کا وکٹ گرنے کے بعد روحی شرما نے کوچھ چوکے اور چھکے ضرور لگائے لیکن وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے باگی کھلاڑیوں سے کیا امید کرتے کیونکہ سب بیک ٹو بیک اپنا وکٹ کا وائے جا رہے تھے لیکن اس بیچ سوری کمار یادو نے پوری ایکوئیشن بدل دی پہلے پچاسا لگایا پھر اڑتالیس گندوں کے اندر اپنی سنچوری کا پورا کر ہر کسی کے موپے تماشہ جڑ دیا ایک سو سترہ رن کی اوزم کی دھاکڑ بلے بازی سے بھارت کی جیتنے کی امید پیدا ہو گئی تھی لیکن دوستو افسوس ایک سو سترہ رن پر پھر سوریہ کی پاریس سم اپت ہو گئی اور انڈیا میچ ہار گئی لیکن دوستو سوری کمار یادو نے ایک اگزامپل سیٹ کر دیا ہے تو وہیں دراد کولی پر اب انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے پرانتو اس ہار کے بعد اور سیریز جیتنے کے بعد بھی روحیت نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل جیت لیا دوستو آپ کا بتا دے کہ روحیت شرما نے اپنے بیان میں دونوں باتوں پر کہا یہ واقعی میں ایک شاندر مقابلہ تھا آج لگا کہ ہم نے جنگ لڑی ہے دیکھیں جیت تو ہر کوئی جاتا ہے لیکن جنگ لڑکر واقعی میں جیتنا لکشے کو چیز کرنا ایک بڑا مقابلہ ہوتا ہے اور ایسے میچ میں سوریہ کی بلے بازی ان کے فینٹاسٹک شارٹس کو دیکھ کر دل بھر گیا سوریہ ایک امدہ بیٹسمن ہے ہر ان کی بلے بازی دیکھ کر ایسا لگا کہ ہم میچ کو 19 موبر سے پہلے ہی جیت لیں گے لیکن افسوس میچ نہیں جیت پائے پر سیریز ہمارے نام ہے ایسا کھلاڑی ضرور اتیازی لکھنے کے لئے پیدا ہوا ہے دیکھیں آپ ہر میچ میں نہیں جیت سکتے لیکن آپ ہر میچ سے سیکھ ضرور سکتے ہیں اور آج کے میچ سے ہم بہت کچھ سیکھیں ہیں ہم ہر گیم میں بیٹر بننا چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اوڈی آئی سیریز کے ہر ایک میچ کو جیت جائیں دوستو ویراد کولی کو باہر کرنے پر بھی رویت نے کہا دیکھیں ہم تیم سے باہر کی باتیں نہیں سنتے یہ بورڈ اور ٹیم کا فیصلہ ہے آپ اس کھلاڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے بھارت کے اتیاز کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تو ذرا سوچئے کہ انہیں باہر کرنا چاہیے یا نہیں ویراد کولی ایک ایسا میل کا پتھر ہے بھارتے کرکٹ ٹیم کے لئے جن پر آدھار ڈکا ہے ٹیم کا خیر باقی وہ فارم میں جلدی واپس آئیں گے دوستو روحی شرما نے سوریہ کی تعریف کری لیکن جسے انداز سے کولی کا بچاو کیا وہ دل جیتنے والا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ویراد کولی کو ٹیم سے ڈراب کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے واد